مجھے بھی یہ خوشی ہے کہ میں ان بزرگوں کا نام لے با ہوں مجھ کو موقع میں لہائے کہ ان کے کچھ تکرے آپ کے کانے تک پہنچاؤں اس میں کیا شک نہیں ہے کیا سن ہوگا خطاب کا جناب مجھے تیراسی سال تیراسی سال واللہ آپ کی آواز سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی عمرت تیراسی سال یہ میرے مرشن قبلہ عزیز نیا صاحب کا صدقہ ہے جو برل شریف میں تشیف فرما ہے کہ وہ کیا ہے ناتوانی مرا فرحتوانے دیر رست اور ناز ہاں دارم بزورے دست بازی علی میں نے علی مولا کے بیل پر پوتوں کا ہاتھ پکڑا ہے اس کا زور ہے یہ کیا کہنا کیا بات تو تیراسی ورش کے معنی تو یہ ہوئے کہ آپ کو کم سے کم ساٹھ تین سٹھ سال کا سنگیت کا تجربہ اچھا خاطہ ہے بڑوں بڑوں کو سنا ہے آپ نے بڑوں بڑوں کا نیاست بڑوں بڑوں کی نقل کرتا ہوں اس کو آپ تجربہ کریے یا کچھ کریے بس ان کا نقال ہوں میں اگلے بڑوں کو جس کے متعلق آپ فرمائیں گے جہاں تک میرا بس چاہے گا کوشش کروں گا نقل کی اب ہو جائے فضیانی تو مردی اللہ کی جی بلکل ٹھیک آچھا خانچہ آپ سب سے پہلے ذرا آپ اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ آپ کا خاندان آپ اپنے خاندان کے بارے میں مقتصر میں کچھ تھوڑا سا فرمائیں گے میں آتھا کہوں یہاں میں آتھا کہوں اس مدت کو قریب قریب دو سے در سے برس ہوئے کیونکہ اس زمانے کے نام تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن جو یاد ہمیت کر رہا ہوں کہ میرے نور سے آیا قصبہ کاسگن مجد کے پیچھے رہتے تھے ان کا نام محمد عارف خان صاحب تھا محمد عارف خان صاحب ان کی اولاد میں جو لوگ اس وقت موجود ہیں خاندان میرے یہاں کے وہ اپرولی میں بھی ہیں آگرے میں بھی ہیں دہلی میں بھی آئے وہ لوگ ان کے نام میں آج کرنا پڑے مجھے اور سہسوان میں چنانچہ میرے دادا صاحب کا نام رحیم خان تھا ان کے والد صاحب کا پردادا کرسنو خان صاحب تھا اور ان محمد عارف خان صاحب کی اولاد جو جگہ جگہ گئی وہ آگرہ بھی ہے اور دہلی بھی ہے اور اپرولی بھی ہے چنانچہ اپرولی میں جو مور شہدہ چممنخا صاحب اور قادر بخش اور ان کے بعد محمد عارف خان صاحب درس کہ جو زمانی کے نائک تھے محمد پتنخا صاحب میرے یہ دونوں محمد تھے پتنخا صاحب اور حیدر خان صاحب کون حیدر خان صاحب محمد عارف خان صاحب کے گویا دادا اور فیدہ حسین خان صاحب کے یہ شاق ہیں گویا ہماری سب کی اور اس عجیر میں اور آگرے میں اور دہلی میں ہمیشہ ایسا بیٹی باہر بھی رہا کہ ان کی لڑکیاں یہاں ہی مہا گئی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی تعلیم گویا گرہوارے میں جس کو جھولا کہتے ہیں لورییں دے دے کے جو سلاتی ہیں ماں بینیں وہ بھی گاتی جاتی ہیں حالانکہ بہت لوگوں کے سامنے نہیں گاتی ہیں تو اسی زمانے سے ہمارے کام میں صدا پر یہ کرتے ہیں اب دفتر اب تب دس پاس پر کی جب امی ہوئی کچھ والد صاحب سے سرسی کا کلنخا صاحب نام تھا ان کا کچھ بھائی سرسی کا پروبیزاد بھائی دفترانخا صاحب تھے جب میرات سنسکالی دھبایا کے شادی وغیرہ ہو تو حیدر خان صاحب تشکیم اللہ بمبی سے سحفان انہوں نے پسند کیا مجھے اپنے کرم سے وہ مجھے نیفال تک پہنچائے محمد انہوں نے بتایا آفیدہ حسین خواہ ان کے صاحب زادے انہوں نے مجھے بتایا بعد میں پھر انات سینخواہ صاحب کو اللہ کا گھنڈا بنانی رہے ویہرات چکرہ ان کے بھائی انات سینخواہ صاحب بھائیدہ حسین خواہ صاحب کے شاگرد رشید اب اس کے بعد محمد حسین خواہ صاحب دھوری جانتے تھے اب ہوتے ہوتے میں جب نیفال میں دھائی تین سال رہا اس کے بعد مہراجہ دھیم شمشیر صاحب کا زمانہ تھا ان کا جب انتقال ہوا تو یہ میرے استادان وغیرہ جتنے تھے رامپور آرے تین سال یہاں رہا ان کے پاس تک ترہا اس کے بعد پھر حیدر آباد سے رنانہ آیا محمد حسین خواہ صاحب کے بھی لاکھے ہیں انہ آفتان خواہ صاحب کو مہربالی خواہ صاحب جو تھے پہلے بادشاہ کہلاتے تھے وہ ان کے ایک بھانجر جنگ بہادر تھے ان کے یہاں وہ ملازم ہوئے تو میں بھی ساتھی ساتھ اقل سے کہا اٹھارہ سال برابر ان کے پاس رہا اس میں یہ موقع بھی ملا کہ پتن خواہ میں آفتان خواہ صاحب سے بھی سیکھتا رہا انہ آفتان خواہ صاحب سے انہ آفتان خواہ صاحب سے اور اس کے بعد جب میں تیار ہو گیا جسے تک بھی تو ریاست نے مجھے جگہ ملی اور یہ حمد حمد حریق خواہ صاحب کا زمانہ تھا تو مہا حمد حریق خواہ صاحب تھے تو ان سے گندہ بن بھائیا اوری بھروپت یاد کیا برحال سبھی کچھ کیا جو کچھ آ رہا ہے اس سے دعا ہے اللہ نہیں آج سکے عزت رہا ہے ان وزرگوں کی اور کیا فرماتے ہیں اور خواہ صاحب اب ہم اس بات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ کا ساٹھ پینس سٹھ سال کا جو تجربہ ہے اس میں آپ نے بڑھو بڑھو کو سنا ہے بے شک تو اب جن کلاکاروں کو جن استاذوں کو آپ نے پسند کیا ذرا ان کے بارے میں کچھ بتائیں آپ کی ان کی کیا کیا خاص باتیں آپ نے پسند کی ان کی چیزوں میں کوئی خاص بات تھی ان کے تان پلٹوں میں یا ان کے آلاپ میں یا کس چیز میں اس کے لیے اس کے لیے تو بہت براہ وقت ہونا لیکن میں تھوڑی سی نقل کر دوں گا اس زمانے کے جو لوگ ان کو تو آپ سنی رہے ہیں رحمت خان صاحب قبل آر کے جو کہ مہدو خان صاحب کے ساوزادے تھے میں نے ان کو حیدر آباد میں صلاح میری جوانی تھی بڑا خوش رہی ہوں گا چنانچہ ایک چیز ان کی شلو کرتا ہوں درباری میں خیال ہے موسیقی 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 کیا بات ہے کیا فیضہ آپ نے پیش کی ہے اب کچھ استاد انہائت حسین خان صاحب کی چھلک کسی نمونے میں محضر اچھا کوشش کروں گا ان کی نقل تو کیا ہو سکتی ہے وہ تو شیر تھے موسیقی 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 اللہ اللہ آپ کو تکلیف پر تکلیف دیے جا رہا ہوں جو بات دیے جانب ایک مثال استاد پتن خان کی یہ ترانہ ہے اس کا عمال کا اس کا وہ حض جاتے تھے اس کی نکل کروں گا کوشش کروں گا وہ تو ساتھ لے گے سب اپنے موسیقا 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 موسیقی 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 سرہ دے آدھے سرہ دے آدھے سرہ دے آدھے آدھے سرہ دے آدھے سرہ دے مرد رہ دے ہیں کجزر تر باج گھوم جبر نواب دھن کے پر سائے گئے یہ چوتھا رہتے ہیں دردان دردان باپ 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 اچھا خان صاحب اب تو خیالیوں کا ذکر ہو گیا ہے اب کچھ تھومری کی طرح چلیں یہ تھومری تو بھائیہ صاحب منپطرہ جو تھے ان پر خاتمہ تھا جن کے شاگر موجددین تھے اور یہ بھائیہ صاحب وہ بھائیہ صاحب ہیں کیرانستان خان صاحب کے شاگر رشید ہیں باجہ ایسا بجائے انونیا کے جواب نہیں تھا تو دھائی برس کے راستے تشریف لیا تھے رامپور میں نمات صاحب کیا مہمان رہے کیوں کہ وہ خدراجہ صاحب کے مہراجہ گواجہ جی با جی کے صاحب زادے تھے مجھے موقع مل گیا تو میں نے ان سے باجہ ریات کیا جب میں گایا کہنے کے بیٹا رونے لے گے کہ تم نے میری تسکین کر دی جس سے خان صاحب کا انتقال ہوا ہے میں نے ایسا نقل نقاج نہیں سنا کہ صاحب نقل کہہ رہا ہوں میں رونے لے گا تو صاحب اللہ و اللہ جس وقت وہ بجائے تھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھ قبضے میں تو میں ان کے لئے رویا میں نے کہا باجہ بتاؤ بولے کہ تمہارے گلے میں سب کچھ ہے میں نے کہا واقعی ہے ہاتھ میں تو نہیں ہے تو کہتا ہمارے ہی سے کہتا ہوں مجھے چارا ہو میں نے کہا آپ کو بتا رہا ہے پڑا تو دھائی سال برابر نو بجے سے عوضات کے دو بجے تک دھائی بات ہے تھا تو ان کا تو جناب وہ برابر ہم سیکھتے تو ہم نے اپس سیکھنے کا شوق تھا اسی وجہ سے ہم لوگ آپ کے سامنے کچھ بکھ رہے ہیں نہیں تو وہ تو مادشا لوگ تھے ہمیں گانیاں بتایا نہیں آیا قسمیاں کہتا رہے ہیں ہم رہتے ہیں کہ کیسی دنیا بگرسی پیدا ہو گئی کہ نل دھونکتی اس طرح کو جلد طرح گلہ کھو جایا دسلی تانے ماری پر بیگے ساری دھوپ جاتے ہیں کیا تو ہداونا چیز یاد ہے ہم کو دیکھئے ایک بات بہت کرتا ہوں سلی جا آپ مفرد داگ جو ہے اے من بھوپالی کے دارا ہمیر گانہ درواری شہانہ وغیرہ وغیرہ سب ہیں لفظے چوڑی ایک آیاں بارہ ہیں بارہ سناؤں گا اب یہ نہیں کہ سکتا سنی ہوئے غلط ہو کوئی سامنے بیٹھ لفظے بلاور ہے دس بارہ یاد ہیں لفظے ملار ہے دس بارہ ملارے یاد ہیں کاندے ہیں کلیے ہیں سریے ہیں کلیانے ہیں سارنگے ہیں یہ زخیہ سنیے آپ مجھ سے کیا کیوں سنیے کہ میں نے ان کے جیوٹے کھائے گالیاں کھائیں کہ چل میں بھنی ان کی غلامی کی انہوں نے کچھ مجھے تھوڑا سے دے گئے مجھے یوں جو چاہتا ہے کہ آج کل کی دنیا جو ہے میں میرے بہکی ہوئی ہے ارے صاحب نقل سے اصل ہوتی ہے یا نہیں جی ایک دو میرے گفتو کا سکتا ہوں میں اجازت دیتے ہیں آپ وہ بھئیہ گن پترا ابھی ابھی ات کروں گا یہ بطلب کی بات دیکھئے راگ اور لے اور سو تین کا باتاوہ ہو رہا ہے ان لوگوں نے سولہ ماترے سے سترہ نہیں کیے چلو بتیس ہو جاتے تو انہیں بتا چونسٹ ماترے کی تو لے ہو گئی اب بچے چوگنا باتن کیسے ہوتا میں اہت نہیں کرنا کسیہ کہتا خدا کرے ان کی نقل کریں گی اور سوڑ کی تعلیم ہوتی نہیں وہ کہتے ہیں ایک سال میں دس راگ آ جائیں وہ کیسے ہوں ٹھیک ہے یہاں تک بھی ٹھیک ہے اب رہاں سوال راگ کا تو حضرت راگ تو وہی ہے کہ جو پرانے جوتی خورے ہم جیسے ہیں جنہوں چلمے بھری ہیں وہ تو صحیح کہیں گے راگوں کو دنیا خالی نہیں میں اپنے کو نہیں کہہ رہا ہوں تو خدا کرے ایسا ہو کہ ہم نقل شروع کرنے اور یہ اپنے ایجاد کے ایک مقدم نکال دی کسی میں سوڑ کے ناکھ دیکھئے اہمان میں تو اترین نکال لگائی گا اہمان میں اترین نکال لگانے سے ایک سکرات پیدا ہو جائے گا اہمان تو نہ رہا وہ اہمان کوش رہ گا ان کے لیے کہ خدا کرے ان کے کے لیے مسلم نکال جائے میں واقعہ حفظور شعبہ تھے اہمان بناو گا وہ قائم رہے مگر ہم برائی بنی کر رہے ہیں آج اپنان صاحب اس وقت خاص توجہ ہم نو کی جارہ گائیکی پر ہے کہ اس زمانے میں آپ کا تو 60-60 سال کا تجربہ ہے تو بھئیہ گنپتراؤ کا ذکر ابھی آپ کر رہے تھے کچھ تھوڑی سی جھلک وہ تو جادو گی رہے تھے ساب اہاں کیا بات ایک سکرے میں رولاتے تھے ایک میں ہساتے تھے کوشش کر رہا ہوں شاہد ہو جائے ہماری قسمت سے آپ موجود ہیں کہ آپ سے ہم تم تک سے موسیقی 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 دیکھیں وقت بہت کم ہے اور آپ نے یہ شعبے سنے دو دو تین تین منٹ اگر چار چار منٹ کی ملتے تو اگر نیمت تھا یوں تو خدا چاہتا گھنکے بھری میں نقل کروں گا ایک ایک چیز کی میں اور نہیں ہوگی ہر دفعہ نیا مو آیا گا نئی تان ہوگی دیکھئے ہوگی اس پر ختم کرتا ہوں میں کیوں صاحب گانا جو ہے یہ سانس کا ہے یہ دو میرے جفتو ہے گانا سانس کا ہے جب گویہ گا ہے تو سانس چھوٹتا نمالی ہو یہ میں پوچھنے والا تھا آپ سے سچ پوچھے یہ شاکھیں ہیں پرانی شاکھیں ہیں جو مجھے یاد ہیں میں نمائی کرتا ہوں اس کو آپ ہی کو حق ہے اس کے بارے میں کچھ کہنے کا پرانی شاکھیں سال کی آپ کی عمر اور یہ آپ کی آواز میں کہوں گا کہ آپ ہی کو حق ہے میں دیکھنی رہا ہوں نہ کسی ٹویٹ کر رہا ہوں میں ان کو اعتقل کر رہا ہوں جو سنا ہے اپنی درستو کچھ نہیں کہوں گا گویہ جب اور پہلوان رہتا ہے تو سانس جا پہلوان کا پھولہ اور پٹھا گیا ہے اسی قدر سے جو گویہ ہیں سانس پہ جو کنٹور کر دیتا ہے تب دیکھئے بڑھوں میں کیسا میرا سانس ٹھیکتا ہے اور لغوش نہیں ہوتی تو بسوں نے یاد کر آیا انہوں نے ان کے جیسا نہیں ہے تو ایک کے لئے کہ سانس نہ توٹے بیچ پہ معلوم نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ گویہ صاحب گا رہے ہیں گھنچے بھر مگر مو ایسی آ رہا ہے نہیں جیسی کام ہوگا ایسا مو بھی یہ آئی جن آئی ہے ایک دوسری بات جب تان جاتی ہے اور لغوش کے آتی ہے تو فرکر آنکر مو ہو جب تو وہ مو ہے ورنہ وہ تان کچ گئی ہم نے بولوں کو اس کو تکریر کو بھی کاش پاں آدھاور تھے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کی وجہ سے ہمیں یہ چیز میں اثر ہو گئی کہ بڑے بڑے استادوں کی ایک جھلک مل گئی ورنہ کہا ہمیں یہ میں اثر تھا بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے بھی مقرر ات کرنا پڑا کہ مجھے بھی یہ شکریہ ہے کہ جو لوگ قدیم گزر گئے ہیں ان کی یادگار منائی جا رہی ہے میں نے شکریہ یادہ کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہ چچے ہوتے رہیں تاکہ وہ لوگ ان کی روحیں خوش ہوں ہم ان کے نقال ہیں ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ آپ کے تعلقات ریڈیو سے کب سے شروع ہوئے یہ خیال فرمائی ہے آپ یہ ریڈیو توب بنا ہے علی طور کے زمانے میں جو پرانے ریڈیو تھا یہ جب کو گیا میں آ رہا ہوں نباب صاحب مجھ کو مجموع کر کے بھیجے میں بیمار تھا تو شاید جنب جاگستانی صاحب کی سالگیا تھی کیا تھا تو مجب آیا تھا آپ نے کہا جی حضا اور اس کے بعد سن انتالیس سے وہاں ایک حضور میں پروگرام کر جاؤں ٹھیک ٹھیک tok آپ 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 موسیقی